چاہے وہ رہبری کھیل ہے رہبری ٹیچر ہے ان کو لگایا گیا بھی تھا پھر ان کو نکالا گیا اسی طرح ہمارے ہوم گارڈ والے اس لئے دس دن سے وہاں جمہوں میں احجاج کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جو اچ سٹھ ہزار ڈلیویجر جب یہاں دارہ تین سو ستر کو اٹھایا گیا ان کو شاید یہ امیر تھے کی نیا کشمیر میں ہمارا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا ستر سال کے بعد بھی ابھی وہاں پہ کشمیر میں ٹرین نہیں پہنچے آج بھی جو ہمارا سامان یہاں سے جاتا ہے چاہے وہ فریش فروٹ ہے یا باقی جو چیزیں ہیں وہ دس دس دن جمہوں سری نگر روڑ میں روڑ بند ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ سڑا ہوا مال وہاں کشمیر میں